آپ کے ملک میں کیا ہاکی گراؤنڈ تحریک انصاف کے جلسہ کرنے کیلئے بنائے گئے ہیں؟ اگر تحریک انصاف کو ہاکی گراؤنڈ دی جا رہی ہے تو اس کے سامنے کذافی سٹیڈیا میں وہ ہمیں دے دیا جائے تحریک لبیک پاکستان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں کذافی سٹیڈیا میں جلسہ کرنے دیا جائے گا تو وہ کیسے سوئی سکتے ہیں کہ جو ایک پلینگ فیلڈ ہے جس پہ اربور پہ کی آسٹر آف بچھی بھی ہے پلینگ آسٹر آف آکی سٹیڈیا میں بچھتی ہے تو کیا اس میں وہ جناب جلسہ کریں گے؟ اچھا تحریک لبیک پاکستان 13 اگست تو جو ہے وہ اپنا ایک جلسہ کرنے جاری تھی راول پنڈی میں تو پہلے تو اس کو حکومت کی جانب سے یا وفاق کی یا اسلامباد کی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اجازت نہیں دی گر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے جلسہ منصوب کر دی لیکن جیسے پی ٹی ای نے وہاں پہ جلسے کا اعلان کیا تو تحریک لبیک پاکستان نے فیضاباد میں اعلان کر دیا کہ ہم وہاں پر جلسہ کریں گے تو اس کے فوراں بعد پی ٹی ای اپنا جو ہے وہ ذہن چینج کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم لاہور میں اپنے جلسہ کریں گے اس کے امطلق آپ کیا کہنا چاہے ہیں؟ سر آہ تین سے چار ہفتے پہلے ہم نے ہم نے جو لوکل ایڈنسٹریشن آف اسلام آباد کیپٹل ٹیٹری ہے ان کو ہم نے جناب اپلیکیشن موو کی کہ ہمیں جناب پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ کی اجازت دی جائے ان کا ہمیں ریپلائی آیا اور دے ریکویسٹڈ اس کہ محرم الحرام ہے ہم آپ کو جناب اس میں سکیورٹی میئیز جو ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اور آپ اس کو پوشپون کر دیں پور دا ٹائم میں ہم نے محرم تو ہے ہم تو سب کو بت رہے تو ہم نے جناب ان کی جو ویلیڈ ریکویسٹ تھی ہم نے اس کو مانا اور ہم نے جناب اپنا پروگرام کینسل کر دیا لیکن آل آف سڈن تین دن پہلے پتا چلا کہ جناب ہمارے اس ویڈیوں پر سیم ڈیٹ سیم ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جاری ہے تو سر پاکستان تحریک انصاف کے لئے کے اوپر بھی پاکستان کا قانون لگتا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بھی پاکستان کا قانون لگو ہوتا ہے انیس سو تیہتر کا آئین ہی ان کے اوپر لگو ہوتا اور انیس سو تیہتر کا آئین ہی ہمیں بھی ایک ہوگ دیتا ہے تو سیم لاؤ ہے ہمارے اوپر کوئی انڈین یا افغانستان کے لاؤس اپلائے نہیں ہوتے تو ہمارا فرسٹ رائٹ تھا ہم نے فرسٹ گو ہم نے اپلائے کیا ہوتا ہمیں اجازت نہیں ملی تو ان کو اجازت کس طرح مل سکتی تھی لیکن اس کے بعد جب پی ٹی آئی انہیں اب اپنا ایک اور یوٹن تو انہوں نے ایک اور یوٹن لیا اور یوٹن لے کے اپنا جلسہ لاہور شفٹ کر لیا سر انہوں نے جو یوٹن لیا لاہور جلسہ شفٹ کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے میں آپ کی پروگرام میں بھی بتا رہا ہوں کہ طریقے لبیک پاکستان نے جلسہ کرنا میں ہوں اور جتنے ہمارے کارپون ہیں ہم نے اپنی جیب سے پیٹنڈ لوا کے خود کرچہ کر کے ہم نے اپنی پارٹی کی محبت کے لیے اپنے دین کی محبت کے لیے دین کو تخت پیلانے کے لیے ہمیں فیضہ بات کیا ہمیں تو ازاد کشمیر مقبوضہ کشمیر بھی مارے قائدین حکم کرتے تو ہم پہنچ جائیں گے تو جناب جو ادھر وہ چکر نہیں ہے جو تحریک انصاف پاکستان ہے انہوں نے جناب سرطاری بسوں بھی لوگ بھر کے لے کے آنے ہیں اسلام آباد میں وہ جلسہ کرتے تو وہ پنجاب گورمنٹ کے رسورسز جو ہے ان کو یوز نہیں کر سکتے تھے اب وہ راول پنڈی میں جلسہ کرتے تو پنجاب گورمنٹ کے رسورسز یوز کر سکتے تھے اب انہوں نے اعلان کرتے کہ وہ جلسہ لاہور میں کریں گے تو لاہور میں سرط پوری جو سرکاری مشینری اس کو بھی یوز کریں گے فنڈز کو بھی یوز کریں گے اور ہیلیکوپٹر یوز کرتے ہوئے بادشاہ سلامت آئیں گے اور جناب اتریں گے ہاکی گراؤنڈ میں اور وہاں پہ جلسہ کریں گے یہ دیکھیں سوچنے والوں کے لیے اکل والوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں آپ کے ملک میں کیا ہاکی گراؤنڈ تحریک انصاف کے جلسہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اگر تحریک انصاف کو ہاکی گراؤنڈ دی جا رہی ہے تو اس کے سامنے کذافی سٹیڈیا میں وہ ہمیں دے دیا جائے تحریک لبینک پاکستان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں کذافی سٹیڈیا میں جلسہ کرنے دیا جائے گا تو وہ کسے سوئی سکتے ہیں کہ جو ایک پلینگ فیلڈ ہے جس پہ اربور پہ کی آسٹر آف بچھی بھی ہے پلینگ آسٹر آف آکی سٹیڈیا میں بچھتی ہے تو کیا اس میں وہ جناب جلسہ کریں گے تو سر یہ ایک سرا سر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نشانیاں لے کر آرہا ابھی بھی عوام کی آنکھیں انہان گھولیں کیا جس رڑکیں ادھر پارک اور ادھر گراؤنڈز متم ہو گئے ہیں کہ وہ جناب وہ شہزادے کے لیے ہاکی گراؤنڈ ہی جناب بست ہے تو اگر لوگ ابھی بھی نہیں سمجھیں گے سر تو پہلے بہت پیچھے چلے گئے ہیں پھر اور معاملات خراب ہو جائے گئی انشاءاللہ